تفسیرِ قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل و مکمل تفسیر ہو سکے کامل تو قرآن ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے علم میں کبھی نہیں اللہ کے حکمت میں کبھی نہیں حکمتِ بالغہ، حکمتِ کاملہ، علمِ کاملہ لیکن ہر انسان چاہے وہ راضی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابنِ کثیر ہو چاہے وہ ابنِ تیمیہ ہو نعمہم اللہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کوئی شخص بھی اس سے معورہ نہیں ہو سکتا ہر شخص کا ایک ذوق ہے ایک مزاج ہے ایک افتاد تباہ ہے اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی اس کے کسی ایک پہلو سے جب بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلووں سے اس کو مناشمت ہو جائے گی لیکن ہما جہتی اس کا تعلق ہونا تمام سیسٹس جو ہیں قرآن کے تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہے منطق کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر امام ذمکسری نے سارا زور لگا دیا ہے عدب پر اور لغت پر اپنا اپنا ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے لیکن یہ کہ اس میں ققن کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلا شخص فلا پہلو سے وہ آکے محروم رہا ہے ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدل کرنی چاہیے اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا بتالہ رہا ہے اور اب جو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی چار انگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے چار گوشوں سے استفادہ کیا قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک انقراب حرکت یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمائے کیا بہت بڑی کنٹریبیوشن قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب اس کا باہمی ربط اس کی الفاظ اس کی آیات کا آپس میں ربط صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے گرب بنے تو ان کا ربط یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوشن کیا لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ یہ جو اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا یہ جس سے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر حمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا حضر شیخ علیہ کا پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تو ظاہر بات ہے وہ اشخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا یہ عام علماء کے بسکار ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں اس پوچے میں ان کا گزر ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں بٹرین رسل کیا کہتا اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے فرائیڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس پوچے کے اندر خاک چھانی ہو اس میں یہ ہے کہ انلامہ اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین یہ دو اصل میں دو دو کے جوڑے ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین مولانا فراہی مولانا اسلاحی مولانا ابوالکلام مولانا ابوالعالی شیخ الہند شیخ الاسلام دو شیخین دو ڈاکٹرز ڈاکٹرین عربی میں آپ اسے کہیں گے دو ابوین ابوالکلام ابوالعالی اور دو یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اسلاحی یا نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس نے دہرادی ہے کہ جو بھی تعلیم علم ہے قرآن کا اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پیلوریمک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناصبت نہیں رکھتا تھا لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی زیادہ سے زیادہ پیلوریمک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے